اب کچھ لوگوں کو زمین کی بائیسرکیشن کا نہیں پتا زمین کی ماپنے کی جو یونٹ ہے اس کا نہیں پتا وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں ماپنے کا جو ہے کلومیٹر مربع کلومیٹر یہ زمین کو ماپنے کا ہے پاکستان کتنے مربع کلومیٹر پر محیط ہے یہ مین آ گئی پھر اس کے بعد مربع آ جاتے ہیں مربع اکڑ یعنی کہ پچیس مربع اکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے مربع کے بعد اکڑ آ جاتا ہے اکڑ کے بعد کنال آ جاتا ہے کنال کے بعد مرلہ آ جاتا ہے مربع کے بعد سرسائی آ جاتی ہے یہ ڈریل زمین کی ہے اب آپ ایک پروپرٹی خریدتے ہو آپ کو ایک پروپرٹی حبہ ہوتی ہے آپ کو ایک پروپرٹی وراست میں ملتی ہے یا آپ بطور راہن پروپرٹی لیتے ہیں آپ کے پاس مارگی جو دی ہے آپ اس کے اوپر کرس دیتے ہیں انتقالات کی قسمیں سیل کے بعد انتقال ہوگا انتقال ملکیت انتقال ملکیت سیل کے ذریعے ہوتا ہے انتقال ملکیت وراست کے ذریعے ہوتا ہے کہ ایک مالک تھا وہ فوت ہو گیا اب ایک ہی اولاد کا وراست کا انتقال چڑھے گا حبہ گفت انتقال گفت کا بھی ہوتا ہے تبادلہ نامہ میری پروپرٹی ایک موزے میں ہے بی کی پروپرٹی دوسرے موزے میں ہے ان کا آپس میں انتقال ہونا ہے اس کو کہتے ہیں انتقال تبادلہ ہم آپس میں ایک سیج کر لیتے ہیں تبادلہ بھی ایک سیج کر لیتے ہیں یا اسی موزے میں مختلف جگہ پر زمینے ہیں ہم آپس میں انتقال کر لیتے ہیں ہم آپس میں ایک سیج کر لیتے ہیں تبادلہ کر لیتے ہیں وہ ایک میوٹیشن پاس ہوتی ہے ایک میوٹیشن ہوتی ہے مارڈ گیج کی بابت کہ ایک ہی وہ پروپرٹی ہے اے نے بی سے کرز لیا ہے اور گھر بھی یا مارڈ گیج کروا دی اپنی پروپرٹی تو وہ بھی انتقال چڑھتا ہے کہ اس پروپرٹی پہ یہ لین ہے یہ بار ہے یہ کرز ہے اور اس کے عوض میں یہ پروپرٹی مارڈ گیج ہے اور یہ جو میوٹیشن پاس ہوتی ہے وہ مارڈ گیج میوٹیشن پاس ہوتی ہے کہ یہ پروپرٹی جب تک کرز نہیں ادا ہوگا اس کا مالک یہ اداہن ہوگا ہے مختلف ہوگا جس کو پروپرٹی دی گئی مارڈ گیجر اور مارڈ گیجی مارڈ گیجر جو مارڈ اپنی پروپرٹی دے رہا ہے مارڈ گیجی جو اس کی پروپرٹی آنزی پر لے رہا ہے کہ جب تک یہ کرز ادا نہیں کرے گا یہ میرے پاس بتو یہ تو ہوگی انتقال کی قسمیں مارڈ گیجر